اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان وظاہر لیکل شیئن بالبینت والبرہان والباطن لیکل شیئن بالعحاقت والسلطان والمتکلم بلا جبارح في التورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علاما انزل علیه القرآن النبی الامی العربي القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدام غسولات الادالیل معنل الحق بالحق ابل قاسم محمد وغلا اہل بیت苗قیبین الطاهرین المعسومین الموضونين اللہ بہت وقت قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد ایک صلوات پہنیم الفاظ رسول کی طلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جس میں ارشاد اقدس رسالت ہے کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں یہ وہ نور ہے جو اول نور ہے اول مخلوق ہے اول ایجاد ہے اول موجود ہے اول تخلیق خلاق ہے اس کو خلق کیا اللہ نے اپنے لیے یہ خلق ہوئے اللہ کے لیے یہ تھا اور اللہ تھا اور کچھ نہ تھا کوئی شہ نہ تھی کوئی وجود نہ تھا کوئی عدم نہ تھا کوئی وقت نہ تھا کوئی زمانہ نہ تھا کوئی عہد نہ تھا کوئی صبح نہ تھی کوئی دوپہر نہ تھی کوئی اثر نہ تھا کوئی شام نہ تھی کوئی رات نہ تھی کوئی ڈھلتی ہوئی رات نہ تھی نہ نیند کا سوال تھا نہ بیداری کا مسئلہ تھا نہ جسم تھا نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی نہ زندگی کے وہ مسائل تھے کہ جو آج زندگی میں ہیں نہ گھر تھے نہ آبادیاں تھیں نہ درخت تھے نہ شجر تھے نہ جنگل تھے نہ وحشت زدہ جانور تھے نہ دہشت زدہ انسان تھے نہ گھبرانے والے لوگ تھے نہ گھبرائے ہوئے لوگ تھے کچھ تھا ہی نہیں ایک سناٹہ سے سناٹہ ایک تنہائی تنہائی خالق کو مخلوق مخلوق کو خالق چاہ رہے تھے ایک دوسرے خالق نے کمالِ خدرت کے ساتھ چاہا مخلوق نے کمالِ عبدیت کے ساتھ چاہا یہ محبتوں کا وہ رشتہ ہے جسے لفظوں میں نہ کہا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں محبت کا تعلق جسم سے ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس سے نہ محبت ہے نہ نفرت دیکھا ہے نہیں تو نہ محبت ہوگی نہ نفرت وہاں نور نور کو دیکھ رہا ہے خالق بھی نور مخلوق بھی نور بنانے والا بھی نور بنانے والا بھی نور اور نور دور سے محبت کر رہا ہے وَتَبَارَكَ اللَّهُ عَحْسَنُ الْحَالِقِينَ اپنی تعریف خود کر رہا ہے کیا کہنا اس کا جو بہترین خلق کرنے والا بہترین خلق کرنے والے نے بہترین کو خلق کر دیا بہترین بہترین کی عبادت کرتے رہے اب نور تھا نور کی پیشانیاں تھی تو ہم اپنی سمجھ کے لئے کریں اس نور کا پسینہ نکلا اسی میں کوئی قطرہ آدم بنا کوئی مو بنا کوئی عبراہیم بنا کوئی محصہ بنا اب اس کے بعد اس نور نے نظام جسوانی کو اختیار کیا اس کے دین کو بچانے کے لئے اس کی مرضی کو بچانے کے لئے اس کی مشیت کو بچانے کے لئے اس کے ارادے کو بچانے کے لئے اس کے حکم کو بچانے کے لئے اس کی شریعت کو بچانے کے لئے اس کی پسندیدگی کو بچانے کے لئے اس کی ناپسندیدگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے تو اس نے ان کو نظام جسم میں اس کائنات میں بھیجا لیکن یہ اسلام مشخصہ اور حرام متحرہ سے آئیں ان کے آبا اور اداد کے لئے کفر کا گمان بھی نہ کی جائے ہم آپ الگ مخلوق ہیں ہم نجاستوں سے تہارتوں میں آتی ہیں وہ صرف تہارتوں سے تہارتوں میں گئے اور تہارتوں ظاہر ہوئے اللہ اپنے گھر میں نجاست پسند نہیں کرتا نجاست کو اپنے گھر میں پیدا نام سے دیتا تو مکمل تہارت ہیں انگیان لفظ نجاست ان کے بارے میں سوچنا ذہن کی نجاست ہے یو دشتہ سال یو دشتہ سال میں نے شبیہ آشو اسی ہی عزا خانے سے چیلنج کیا تھا کہ غسل و تہارت کے الفاظ حسین کے لئے کئی موت کا دو جو حسین میں زہرہ میں علی میں حسن میں نبی میں نجاست تلاش کرنے کی کوشش کرے وہ نجاست زیادہ ہوتا ہے اب دیکھئے رسول پیدا ہوئے ابو طالب کہ جو ادنے پلے میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات کئی مرتبہ آشاد کئی مجلس میں کہ چکا ہوں کہ قرآن نجیس رہل پر نہیں رکھا جا سکتا رسول نجیس گود میں نہیں پل سکتا وہ جو نجیس گود میں پل جائے وہ کوئی اور ہوگا ہمارا رسول نہیں ہو سکتا جس تک کہ ہوایں اپنے آپ کو پاک کر کے جاتے ہیں جس کے صدقے میں پانی پاک ہوا ہے جس کے صدقے میں متحاتِ عشرہ پاک ہوا ہے جن سے لوگ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں انہوں نے اس کے نام سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں رحمت العالمین نجیس نہیں ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا نواقف نہیں ہو سکتا مکروح آواز والا نہیں ہو سکتا وہ پلا ابو طالب کی گود میں علی کعبے میں پیدا ہو کے پل رسول کی گود میں سیدہ پلی رسول کی آغوش میں جناب ختیجہ کا مال خرچ ہوا رسول کے لیے پاک مال تھا نا لیکن نجیس مال میں ہوتا ہے جسے عورتیں لوٹ لیتی ہیں پاک مال میں ہوتا ہے جسے بیویاں شوہر کی مرضی کے لیے لوٹا لیتی ہیں ایک سلوات بڑے بابا زبران سلوات بھجی ہے اتنے بڑے مجمعے کی اتنی تھکی ہوئی سلوات مجھے پسند نہیں آئی بابا زبران سلوات بھجی ہے اب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو اس وقت تک چہارتوں کے چمن پر بہار آ چکے اب یہ اس طرح پر رہے ہیں جیسے کسی چمن میں کچھ خاص بھول ہوتے ہیں ان کا دھیان زیادہ رکھا جاتا ہے رسول بھی دھیان رکھ رہے ہیں علی بھی متوجہ ہیں سیدہ بھی متوجہ ہیں اب ان کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں نانا پہچنوائیں نانا کو ہم بچائیں یہ نماز کی حالت میں جاتے ہیں پشت پر بیٹھ جاتے ہیں سجدہ طبیل ہو جاتا ہے رسول کی عبادت کے طولانی ہونے کا وسیلہ بنتے ہیں انہیں رسول کندوں پر بچھاتے ہیں حسن حسین کو نہیں بلند کر رہے ہیں اپنی خصبت کی بلندی دکھا رہے ہیں عزم، نو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اتنے بلند نہیں تھے کہ ان کے ورثہ ان کو بچا پاتے ان کی شریعتیں مٹ گئیں ان کی لائیویں کتابوں میں تبدیلی آگئی میری کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی میرے دیل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ دیل ہر طور سے گرا ہوا ہے کئی علی کی بلندی ہے کئی سیدہ کی طہارت ہے کئی حسن کی عظمت ہے کئی حسن کی شجاب اس کے بعد زدیں بھی ہو رہی ہیں تو رسول سے ہم آپ سمجھتے ہیں زدہے ہم چاہتے ہیں اللہ کی مشیط ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ اللہ کی مشیط کو اجاگر کنا جاتے ہیں ماں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا لباس نہیں ہے یہ عید کے دن پہننے کے لیے دوسرے دندوں کرتے آ جاتے ہیں کہ انہیں دو رنگوں سے رنگا جاتا ہے ایک سلو کا رنگ ہے ایک جنگ کا رنگ ہے اب یہ بھی بتا دیا رسول نے کہ میرے بات یہ جس سے جنگ کریں وہ بھی غلط اور جس سے سلو کریں غلط تو وہ بھی ہے لیکن بات کو ٹالنے کے لیے سلو کی جا رہی ہے تاکہ یہ نہ کہ سلو کا موقع آیا تھا سلو نہیں کی امام حسین کی سلو میں بڑے راز پوشیدہ ہیں جو آپ رازدار ہیں آپ کو معلوم ہیں ہر ایک نہیں سمجھ پاتا اور امام حسین کی جو جنگ ہے یہ علوہیت کے مخالفوں سے ہے رسالت کے مخالفوں سے ہے قرآن کے مخالفوں سے ہے حسین کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے ہیں کہ یہ عزید ہے اسے فاسق و فاجر بدکردار کی حسین بیعت کیسے کر لیتے ہیں رب یہ یزید بہت مخدس ہوتا بہت آری نصب ہوتا بہت اچھا ہوتا حسین سے بیعت مانگتے یزید ہو جاتا حسین سے بیعت مانگتے یزید ہو جاتا حسین سے بیعت مانگنا کیا تھا رسولت سے کوئی کہے میرا کلمہ پڑھئیے تو اس سے بڑا منحوس کون ہے علی سے کوئی تلوانٹ کہا کہے میری جوانی میرا اس لحا مانگئے اس سے بڑا بچ قسمت کوئی نہیں ہے کوئی عورت جا کے سجدہ سے کہے کہ آپ بھی مرکز تطہیر میں آپ سے بڑی طاہرہ تو اس سے بڑی نجس خاتون کونی تو سجدہ کا دل دکھائے حسین سے مرد ہو جائے عورت جس نے سجدہ کا دل دکھایا اسے رحمت نہیں ملے گی نانت سجدہ دیکھیں آپ ایسا ہے کہ میں کیا کروں کچھ لڑکے مسکرہ ہیں مجھے آپ کی مسکرہ نے شبیاج کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ تو میں مسحب شروع کر دوں میں یہ سب کچھ آپ ہی کے خیال سے کر رہا ہوں ورنہ مجھ میں مولا جانتے ہیں کہ یہ چیز سکت نہیں تھی میں چلا آ رہا ہوں میں جس میں کسی طرح سے پاہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں انہوں نے بالکل ٹائل دیا و کر دیا لیکن یہ مرہ مقصد نہیں کہ آپ شبیاج کو کھوٹوں پر مسکرہ نہیں آنا چاہیے یہ بیٹا بات سمجھئے آپ بچے ہیں اگر ہم آپ کو نہیں منع کریں گے تو کیا کرائے کے مضبور بلائیں جو آپ کو سکھا ہیں کیا کوئی غیر آپ کو پارسی آ کے بتائے گا آپ کو یہودی آ کے بتائے گا آپ کو نصرانی آ کے عیسائی بتائے گا پھر شبیاج کو کیسے گزرنا ہے جی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سکھا ہے اس پر ڈاٹے گئے ٹوکے گئے وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں تو اگر غلط جی کا ہے تو غلط بتائیں گے صحیح جی کا ہے تو صحیح بتائیں گے کہ صحیح کو بھی غلط سمجھ دیا ہے تو غلط طریقے سے بیان کر دیں گے ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ ہسیہ مسکرائیے نہیں شبیاج شور کی جو مطانت ہے اس کو بالکل دل کے اندر بٹھا لیجئے اب آئیے حسین آگے وقتیں چلے جا رہے ہیں اور مسائب حسین کو گھیر رہیں گھیرہ کریں حسین یزید نے حسین سے بیعت مانگی زیادہ تر لوگ یزید کے ساتھ ہو گئے ستر ہزار مفتیوں نے فتوہ دیا کہ حسین کا قتل واجب ہے نمازیوں نے نماز مانی کہ حسین قتل ہو جائیں گے تو دو رکت نماز شکر پڑیں گے ہم آپ زیارتِ آشورہ کی دور کا نماز پڑھتے ہیں ہم حسین پر رونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں انہیں حسین کے قتل پر خوش ہونے کے لیے نماز مانی تھے کچھ لوگوں نے منت مانی کہ روزہ رکھیں گے حسین قتل ہو جائیں پھر احرام میں تلوانے چھپا کے حاجیوں کے لباس میں لوگ پہنچ گئے تھے کہ حسارِ کعبہ میں حسین کو قتل کر دیں گے حسین جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے جیسے ابراہیم جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے جیسے موسیٰ جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے جیسے عیسیٰ جانتے تھے کیا ہونا ہے جیسے رسول جانتے تھے کہ شب حجرت کیا ہونا ہے کوئی نواقع نہیں ہے لیکن حسین نے یہ بتا دیا کہ تو کوئی اس حد تک کے شقی ہیں کہ یہ حاجیوں کے لباس میں آکے میرے اوپا خاتلانہ حملہ کر سکتی ہیں ہاں یہ دہشتگرد سپاہی حاجیوں کے لباس میں آئیں اب بھائی اگر دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں تو اس میں بری بات خطا ہونے کی کیا بات ہے کیوں لوگوں نے مسلمانوں کی شکل اختیار کی کیوں لوگوں نے قرآن یاد کیا کیوں لوگ حاجیوں کے لباس میں ٹہلے قاتل حاجیوں کے لباس میں کیوں گئے اگر اسی وقت پورے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہم ان کے اوپا لانت کرتے ہیں ان کا خانہ کعبہ میں داخلہ بند جیا جائے کوئی اسلحہ لے کے حسار کعبہ میں نہیں جائے گا تو آج اسلام آمن کا مذہب کہلاتا اب اس کے بعد حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور پھر راستے میں مسلمان نے عقیل کی سنانی سنتے ہوئے حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچ گئے اس کے بعد کہا گیا کہ خیموں کے کنارے خیموں کو دریا کے کنارے سے اٹھا لیا جائے عباس نے ایک لکیر کھیج دی اور کہا جس کی حمت ہے اس خط کو پار کرے آقا حسین نے بہن سے کہا کہ تم بھلا لو اس وقت بابا کی طرح جلال آ گیا ہے میں رشیر کو زینب نے بلوایا کہ میں بردہ باہر آ جاؤں گی یہ کہنا ہے تلوار توڑ کے بہن کے قدموں میں بھیک دی اور کہا شہزادی سیدانی عباس کی زندگی میں یہ الفاظ زبان پر نہیں لائیے پڑنا عباس ہیتے جی مر جائے پانی سے پانی بہت کام کام اور چھٹی کی رات تک کہ پانی اتنا کم ہوا کہ ساتھویں کو ختم ہو گیا اور ساتھویں سے قشتے آ پیاس دھوب ریگستان ڈیزرڈ سہرہ جلتی ہوئی ریت اور پیاسے بچے سورج چہتا جاتا ہے گرمی بڑھتی جاتی ہے جنہوں نے عرب کی گرمی دیکھی ہو جانتے پیٹالیس چھالیس اور تالیس پچاس باون پچپن ٹگری تک کہ ٹمپریچر جاتا ہے اور کپڑے کی چھولداریاں کپڑے کے خیمیں خیموں کے اندر سورج کی کرنوں کی برشیاں در آ رہی تھی سائے میں بھی سایا نہ تھا دھوب اور سایا برابر ہو رہا تھا اور بچے پکار رہے ہیں ہمیں ختل کی جاتے ہیں خالے پیالے ہاتھوں میں اور اس کے بعد پھر وہ پیاس برقرار رہی صبح کا وقت نمازِ صبح تیروں کے بارش تیتس زیادہ شہید بات ترمہ تیتس اس کے بعد مفرد جنگ کبھی کوئی صحابی گیا کبھی کوئی چاہنے والا گیا کوئی وہابِ قلبی جا رہے ہیں کبھی حبیب ابن مذاہر جا رہے ہیں کبھی زہرِ قائم جا رہے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد بھانجے قربان ہو رہے ہیں یتیم بھتیجہ قربان ہو رہا ہے بتیز برس کا کڑیل جوان بھائی کمر توڑے دے رہا ہے اٹھارہ برس کا بیٹا آنکھوں کی روشنی چیتے لے رہا ہے حسین کا یہ جملہ یا بنیہ عالد دنیا بہت دکل آفا میرے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگی پر خاک ہے اس کے بعد چھے مہینے کے بچے کو لے کے آئے اگر تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ حسین سے کوئی خطا ہوئی ہے یہ چھے مہینے کا بچہ تو کوئی اس کے ہونٹ پاپلا گئے اسے تو پانی پلا دوں چھے مہینے کے بچہ تین بھار کا تیر کمانڈ کڑکی تیر سنسرائیہ تیر علی اکبر کا گلہ حسین کا پاس ہو بچے کے گلے سے تین نکالا چھے مہینے کے بچے کے جسم میں خون اچھا کھاتا ہوتا ہے لیکن علی ازغر کے گلے سے ایک چلو خون نکلا آسمان کی ذاتے کا آبا میں نہیں آقا حسین میں نہیں برداش کروں گا زمین کے ذاتے کا نہیں آقا انکار آسمان کوئے راضی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا ٹھکانہوں کہیں دیں چہرے کا خون مل لیا اب رخصت آخر کو آئے خینے کے دروازے پا کے آواز دیں زینب امم قلسوں لیلہ رباب بھئیہ کی بیوہ امم فروا شکینہ اممہ کی گنیز فرزہ علیکنہ مندس سلام مرا آخری سلام قبول کرو خینے کا پردہ ہٹا بہنے کا بھئیہ چلے آو کچھ دیر آکے بیٹھ جاؤ رسول کی مسئلت نکال کے پچھائی رسول کا ماما بھائی کے سر پر رکھا اب بھائی کا تواف کیا اس کے بعد امام فرماتے ہیں سب ہٹ جائیں مجھے زینب سے ترائی میں کچھ بات کرنا ہے بہن دل سوال ہو بہن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا بہن تمہیں ثابت خدم رہنا ہے تمہیں رباد بابا علی بن جانا تمہیں رباد عباس بن جانا بہن یتیم تمہارے سے برد ہیں بیواؤں کی نگاہداری تم جانا بہن جلد خیمے چل رہے ہوں گے بھائی جا سب کچھ خبر بھائی جاؤ فرزہ کو بھی دو فرزہ کے کان میں چھپک چھپک کہا انہوں تی ہوئی گئی اب آمے کو چھپا کے لائی آخہ حسین کے ضرورت کر کیا خیمے کے باہر سے انہوں نے کہا فرزہ بتا کیا کہا تھا بھائی جانا کہہ سیدانی منع کیا ہے کسی کو نہ بتاؤں فرزہ تجھے اممہ کی چاہتر گوا ہے فرزہ تجھے میرے بھڑتے گوا ہے میری خسم امہ کو سنگ خسم بتاتے ہیں کہہ سیدانی مجھ سے آقا نے کہا تھا فلان خیمے میں فلان صندوقچے میں فلان کرتا رکھا ہے ولی آؤ اے بھائیہ اے فلسہ یہ تو میرے بھائیہ کے کفاں ہے مجھ سے بابا نے کہا تھا کہ مجھ سے ان میں کرتا پہنے اور جگہ جگہ سے چاکر سو بجلے آپ تمہارا بائی نہیں بچے گا چلو سیدہ سجاد کے پاس چلیں بیٹے کے پاس پہنچیں سیدہ سجاد آکے کھولو بابا آیا بابا کیا بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہ بابا آپ کو جا رہے ہیں چچاپ بات ان کے بھائی کہاں ہیں کہا قتلا 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 اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابا کیا آن و محمد بھی نہیں رہے کہاں قتلا کہا قاسم کہاں ہیں کہاں لاش پامال ہو گئی کونیا ٹیکی علی اکبر کہاں ہیں کہاں سینہ زخمی ہوا میں نے بڑچی کی انہی کھیچی سینے سے خون کا فوارہ میرے سینے تک آیا لاشنی اٹھ رہی تھی بچوں کو پکارا تمہاری بھوپی روتی ہوئی نہیں کہاں بھوپی امبا ایک نیزہ ایک تلوار چاہیے کہ کیوں کیا ارادہ ہے کہ بابا آپ جینے کا کوئی موقع نہیں آئے اب جا رہا ہوں کہ سجدہ سجاد نسل امامد خطا ہو جائے گی تمہیں وہ محمد باقر کو رہنا آگئے بندے جہاد اور بندے رسن ارے توبہ ہے فرماتے ہیں کہ حکم مصالحہ ہوا شبر کے واسطے بندے رسن جہاد تھا حیدر کے واسطے حکم مصالحہ ہوا شبر کے واسطے خنجر میں لیے ہے میں خنجر کے واسطے آپ انہیں ارس کی تنے لاغر کے واسطے فرمایا بیڑیاں ہیں سلاسل ہیں دوخ ہیں آپ انہیں اٹھیں مجھے بچ بچ سوخ ہیں جائیے بابا جائیے میں انہیں کہ دروازے پائے جو جنہ کی لگام پکڑی ایک دفعہ رونے لگے یا فرزان لائی جا میرے شہروں میرے دلوں کوئی رکاب تھانتا تھا کوئی لجان تھانتا تھا کسی کے شانے بہا تک میں گھوڑے میں بڑھتا تھا آخری سفر آخری میرے عباس کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو قاسب کہاں ہو ناشے تڑپی کتیر میرے کرتا روز جاوا تھے لبائی لبائی یہ اپنا سر رہاں لبائی روئیے روئیے انشاءاللہ آپ کلامت ہیں تو آئندہ ساٹھ سبھی آشکر بلیں یادہ خانے آباد رہیں جہانے آزا جا رہا ہے آیت کی رات آخری رات ہے بہتر کی آخری رات عباس و علی اکبر کی آخری رات اور نہ محمد کی آخری رات قاسب کی آخری رات سہمیں جیل جبکر کی آخری رات آوازیں اپنا سو صحابی رو رہا ہے امام فرماتے روئے نہیں کہ اتنا رویا ہے کہ دھاڑی آس گوزتا رو گئی کہ ہمیں یہ رونا پسند نہیں ہے جیسے ہماری جاتی جنت میں روتی ہے کہ مجھے کی آمان میں سے روتی ہے کہ سڑ کے بار کو ہوتی ہے سڑ بھیجیں گے جانوں بھیجیں وہ بھیجیں واہ ہوتے ہیں لا واہ مظلومات باہوا سے پرد دو خدا آپ کو سوائے سمیں ہوتے ہیں ہر خم سے مائبود رکھoutا رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار نہ پیدا لوگے پھرے تھے نہ مرقبوں کی خطار نہ کوئی حجیب و درمان نہ کوئی خدمتگار مجھاڑ گیا وہ گلستہ خزا ہوئی وہ بار مقام مقام تجز جہاں مقام اڑتی تھی حضور کے ذریعہ دولت پر خواہ اڑتی تھی خیمہ گاہ کے بار خواہ بڑھ رہی زینب آئی ایک ہاتھ سے رکھا پکڑی ایک ہاتھ سے لگان کہ بھئیہ میرے کندے پہ ہاتھ رکھو گھوڑے پہ پچھو جاؤ یا علی کہہ کے بہن کا سہار آنے کے ہوتاں گھوڑے پہ پچھے اب زینب خیموں میں چلی جاؤ تو میں آگے بڑھوں زینب خیموں گئی کہتے ہیں میرے نانا کے سواری کے گھوڑے آخری ذہمت تھے اور مجھے میدان میں جب تیری پوشت خالی کر دوں تو آکے بتا دینا بی بیوں کو کہ اب حسین نہیں رہا بھلا آگے نہیں بڑھا ہے خوزن کہتے ہیں آگے بڑھو کہتے ہیں کیا ہوں گیا ہے اور روتے روتے اس نے اپنے سموں کی طرف شراغیا ہے چھوڑے دیکھا چار پرچ کی بچی سموں سے لپنی روئے گے نہ لے جا میرے باپس جو گیا ہے باپس جو گیا ہے واپس آئے اتھرے بچی کا ماتھا چونا سکینہ آپ نے رولاؤ بہت تھک گئے ایک ہتر لاشے ہوتا ہے یہ نہیں بابا ملاقات کسی ہو کہ آپ سکینہ جب موقع ہوگا ملنے گے بابا رات ہوگی تو میں آپ کو جھونتی ہوں آج آنا سکینہ چلی آنا اور خیموں میں چلی جاؤ ہمیں جانے دو بیٹر حسین بخورت دولاتے ہوئے میدان میں آئی نظر اہلا یمین ہی و شمالی میں منوں میں سروح قلب نشکر بنگاڑا لی ذل فقار کچی تم نے میرے ایک بار کو پاڑ دالا تم نے میرے افداد کو پاڑ دالا تم نے میرے خاسی کو پاڑ دالا تم نے میرے بھالچوں کو پاڑ دالا تم نے میرے دوستوں کو پاڑ دالا تم نے میرے ساتھیوں کو پاڑ دالا ایک بار تمہا لشکری عزید سے آواز بسکوئی حسین حلی اکبر کے واسطہ تلوار ہوگا جو الفقار کا لہو پہنچا تلوار کو نیام میں رکھا سر جھکا کے کھڑے ہوگئے گرے بانگ چاک کیا گرے بانگ چاک کیا آسوان کی طرف دکھا پروردگار سورج کے لخ مرے سینے کی طرف پاڑ دی سورج کی کردنے حسین کے سینے کی طرف سر جھکا چھاؤں میں سر جھکی در اٹھا کے دکھا منحالہ بینی و بین ربی کون میرے ہو میرے رب کے درمیان دخلنداز ہو رہا ہے دکھا جبرئیل پر بھیرائل ہو رہے ہیں شہزادے کے سوت لائے ہیں شہزادے جھولا جھولائے ہیں ہٹ جاؤ جبرئیل ہٹ جاؤ تمہیں نانا کے واسطہ ہٹ جاؤ تمہیں بابا کے واسطہ ہٹ جاؤ ہٹو جبرئیل اب سنیے گا بیان کرنا میرا گا میں آپ کی آنکھیں جانے سیجدہ کا روح مال جانے انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے نوجوان ہوگے ہٹو جبرئیل پوڑھا ہے ایسا ایسی عالم میں نہ دکھائی دیکھیں ہٹو جبرئیل کے بعد کوئی نظر بھی نہیں آیا ایک تیر آیا مہا کے بار پوڑھا تیر آیا چانے بار پوڑھا تیر آیا چینے بار ہارے لیا بار جب گرل پوڑھا بار ایسا جنگل سے ہل خاتلان سیدا کی اتتا رولی رولی جتنہ رو تکنہ رولی شبہ عشور جیہاسو قبر تک کام آئے گے ہرشن میں کام آئے گے جگہ سیائی باتوں میں زہرہ کیا تھا امت نے مجھ کو نوٹ لیا کون اسی بتا اب کون ہے جو حق کے رفاقت کریا تھا ہی ہے یہ گہرے زخم یہ عالم میں ملخدہ انیس توہے زخم انیس توہے زخم تنے شاک شاک پر سہرہ نکال ہوتا ہے زب ساتھ خواب روئی روزو جنر نے کہا فرصہ چلو فرصہ کے ساتھ گئی میرا بھئیہ کھائے جنر نے کہا زمین اتنی نیچی ہو جا کہ جنرم مجھے دیکھ رہا زمین نے کھڑ پلانی چھو جنرم نے کہا زمین اتنی نیچی ہو جا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا میں اب اوچھ راک کی بیٹی ہوں زمین نیچی ہوں آپ میں جسوں میں سنتے آئے نا زمینیں گروہ آگے لہی تھی بھائی کے وہ کھڑ پنی چھو رہی تھی بہن کے وہ کھڑ پہنچی ہو رہی ایک مرتبہ زینب ایک پلانتی پہنچی جو زینب کو وہ پھڑ جائے جو نہیں کہ وہ پھڑ بھڑ جائے تلے زینبیہ کی ملتی مہ جائے نظر نہیں آتا بھائیہ نظر نہیں آتا چلو چلو خیمہ مواپس نہیں سیدہ سجاد اٹھا تمہارا بابا نظر نہیں جا رہا ہے بھائی اپنا خیمے کا پڑتا ہاتھا چاہیے خیمے کا پڑتا ہوتا سیدہ سجادہ کا پڑتے سکمال سیدہ سجادہ اسلام علیلہ یا علیہ السلام کالے مفیر میں سے کہا گا ہے اب ہم یتیم ہو گئے ان پاپے والے اب کوئی نہیں خیمے جل گئے سجادہ سجد گئے سیدہ سلام علیلہ سلام علیلہ سلام علیلہ